پوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کل ادم قرار دینے کا فیصلہ محتل سپریم کورٹ کے چھے رکنی بینچ کا انٹراکورٹ اپیلوں پر بڑا حکم فیصلہ پانچ ایک کی اکثریت سے جاری کیا گیا جسٹس مسرط ہلالی نے اختلاف کیا جسٹس سردار تارک مسود نے درخواست گزار جواد ایس فاجہ کا اعتراض رد کر دیا بینچ سے الگ ہونے سے انکار ریمارکس دیئے جواد ایس فاجہ کا اپنا فیصلہ ہے جج کی مرضی ہے بینچ سے الگ ہوں یا نہیں سپریم کورٹ میں تئیس جوانوں کی شہادت کا تذکرہ جسٹس سردار تارک مسود نے استفسار کیا دیرہ اسماعیل خان میں حملہ کرنے بالوں کا ٹرائل کیسے ہوگا سیکشن ٹو ونڈی کل ادم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہا ہوگا وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا ادارت موقع دے تو اس معاملے پر سیر حاصل دلائل دیں گے وکیل خاجہ حارس نے کہا صرف ان سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا جو قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہے تفصیلی فیصلے کا انتظار کرنا ہے تو عدالتی حکم موطل کرنا ہوگا دہشت گردی کو سیاسی مسئلہ بنانے کی کوشش ناکام فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے امن دشمنوں سے اہنی ہاتھوں سے نمٹنے اور انہیں موثر طریقے سے منطقی انجام تک پہنچانے کا عمل جاری رہے گا تیز ترین ٹرائل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنا فوجی عدالتوں میں ہی ممکن سنو نیوز سے گفتگو میں قانونی ماہرین نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائلز کے خلاف فیصلہ موصل کرنے کو سپریم کورٹ کا بڑا اقدام قرار دے دیا چیئرمنٹ فیپرس پارٹی کی ڈی آئی خان حملے کی مضمت پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر دہشتگرد تنظیموں سے بات چیت کی گئی اس ایک فیصلے نے پاکستان کو دس سال پیچھے دھکیل دیا ہماری آپس کی لڑائیوں سے دہشتگرد فائدہ اٹھا سکتے ہیں سیاسی خلافات چھوڑ کر ملکی مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا پشاور میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بولے کچھی عبادی میں رہنے والوں کو مالکانہ حقوق دلائیں گے خواتین کو معاشی طور پر مضبوط بنائیں گے بلا سود کرزے دیں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ تاریخی ہے پاکستان اپنے تمام شہید جوانوں کے خون کے ایک ایک کترے کا بدلہ لے گا نگران صبائی وزیر اطلاع جان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں دہشتگردی میں ملوز تمام افراد اور ان کے سہولت کاروں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا افغانستان کو ہمیشہ فوقیت دی لیکن افسوس کہ افغانستان دہشتگردی کا مرکز بنتا جا رہا ہے سائفر کے سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمد قریشی پر فردے جرم آئید اڈیالا جیل راورپنڈی میں خصوصی عدالت لگی جج ابو الحسنان ذلکرنین نے فردے جن پڑھ کر سنائی دونوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار اڈیالا جیل راورپنڈی میں توشہ خانہ کیس کی بھی سمات احتضا عدالت کے جرج محمد بشیر نے کیس سنا ایف آئی اے نے کاروائی ان کیمرہ کرنے کی درخواست دار کر دی سائفر کیس کا ٹرائل ان کیمرہ ہوگا یا نہیں اہاں فیصلہ کل ہوگا سابق چیئرمن تحریک انصاف اور فواد چودری پر توہین الیکشن کمیشن کی فردے جرم مؤخر سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور فواد چودری کمیشن کے سامنے پیش ممبر ای سی پین نصار احمد درانی کی سربراہی میں چار اکنی کمیشن نے اڈیالا جیل میں سمات کی آئندہ سمات انیس دسمبر کو ہوگی سپریم کورٹ کا تاہیات نا اہلی سے متعلق تمام درخواستے ایک ساتھ سننے کا فیصلہ نا اہلی کے مدت سے متعلق میر بادشاہ کیسرانی کیس کا تحریری حکم نامہ جاری تمام کیسز جنوری دو ہزار چوبیس کے آغاز پر ایک ساتھ مقرر کیے جائیں کیس کے زیر التواہ ہونے کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا ایڈیشنر اٹرنی جنرل نے نشاندہی کی آئینی سوال والے کیس پر کم از کم پانچ رکنی بینچ ضروری ہے کیس کمیٹی کی جانب سے تشکیل بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے انتقام نہیں چاہتا حساب لینا تو بنتا ہے نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کہا میرے خلاف مقدمات میں جان نہیں تھی سزا مجھے نہیں پچیس کروڑ عوام کو ملی کبھی کسی کے خلاف سازش نہیں کی ہماری حکومت ختم کرنے کے لیے جالی مقدمات بنائے گئے اکامہ کا فیصلہ دنیا میں مزاک بن کر رہ گیا ہائی کورٹ میں مقدمات کا کھوکلاپن دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا الیکشن کمیشن پوری ہمارا انتخابی نشان اولوٹ کرے سات دن میں اولوٹمنٹ لازم تھا آج دس دن ہو گئے چیرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہمیں انتخابی مہم کے لیے لیون پلینگ فیلڈ دی جائے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی سازش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کراچی کے تمام حلقوں سے امیدوار انتخابی میدان میں اتارنے کے لیے سرگرم بلاول ہاؤس میں پارلیوانی بورٹ کے درخواست گزاروں سے انٹرویوز شہر قائد کے تین ازلا سے موضوع امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ دیے جائیں گے پیپلز پارٹی سندھ میں ایک پلین سپ کرے گی سابق وزیرالہ کائم علی شاہ کا دعویٰ بولے دوسرے صوبوں میں بھی الیکشن جیت کر سرپرائز دیں گے ملک میں الیکشن کا محول بن چکا انتخابات سے پہلے ہر کوئی جیت کے دعوے کرتا ہے الیکشن کے بعد ہی پتا چلے گا کون کتنی سیٹے لیتا ہے انتخابات کے ملتوی ہونے کی قیاس آرائیاں درست نہیں سیاسی جماعتیں الزامات کی بجائے انتخابی منشور پر توجہ دیں نگران وفاقی وزیر برائے نشکاری فواد حسن فواد کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا آٹھ فروری کو انتخابات میں کوئی ابحام نہیں الیکشن میں تاخیر کے بیانات کا نگران حکومت سے تعلق نہیں ملکی موجودہ سے آستے ازتفاق نہیں کرتا شاہد خاکانہ باسی کا الیکشن نہ لڑنے کا اعلان کراچی میں میڈیا سے گپتگو میں کہتے ہیں کہ الیکشن ملک میں کوئی مضبط تبدیل نہیں لائیں گے یہ انتخابات صرف اقتدار در اقتدار کا ایک اور مرحلہ نواز شریف بری تو ہو گئے لیکن ان کے پانچ سال کا حساب کون دے گا جاوید اگبا سے پوچھا جائے جھوٹے کیس کیوں بنائے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی زیرے صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس کابینہ ارکان کا گیارہ نکاتی ایجنڈے پر گوھر غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے انخلاق کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ سٹاک مارکٹ میں ایک روز کی تیزی کے بعد کاروبار دوبارہ ریڈ زون میں داخل ہنڈر انڈیکس گیارہ سو چھالیس پوائنٹس کی کمی سے چھاسٹھ ہزار کی نفسیاتی حد برقرار نہ رکھ سکا کرنسی مارکٹ میں روپیہ مضبوط رہا انٹرمیک میں ڈالر سترہ پیسے سستہ ہو کر دو سو تیراسی روپے اکسٹھ پیسے پر بند ہوا گولڈ مارکٹ میں تین روز میں سونا تین ہزار روپے سستہ ہوا بینکوں نے اپنے ڈیپوزٹس کا اکانوے فیصد حکومت کو مارکٹ ٹریجری بلز اور بانڈز کی خریداری کی صورت میں کرز دے دیا سٹیٹ بینک کے مطابق نویمبر میں بینکوں کی گرمنٹ ٹریجریز میں سرمایہ کاری چوبیس ہزار پانچ سو ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے دوسری طرف ایڈوانسز کا حجم صرف بارہ ہزار ارب روپے ہے بینکوں کے ڈیپوزٹس چھبیس ہزار آٹھ سو ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے پاکستان کو غیر ملکی کرزوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا عالمی ریٹنگ ایجنسی فیچ نے طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی ریٹنگ ٹریپل سی جاری کر دی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری میں ہونے والے عام انتخابات اور آئی ایم ایف کا سٹینڈ بائی پروگرام مکمل ہونے کے باوجود پاکستانی معیشت خطرات میں گھری رہے گی پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط پر عمل درامت کرنے میں ہمیشہ ناکام رہی ہیں پاکستان میں توانائی کے شعبے کے لیے ایک اور اچھی خبر سعودی عرب کے بعد سویڈزلینڈ نے بھی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا معاہدہ کر لیا سویس آئیل مارکٹنگ کمپنی پاکستان کے چشتی گروپ کے ساتھ دس کروڑ ڈالر کی انویسمنٹ سے پیٹرل پمپس کا نیٹورک بچھائے گی ایل پی جی کے کاروبار کی توسیع اور سولر پینل کی پاکستان میں تیاری پر بھی بڑی سرمایہ کاری کی جائے گی ملک میں ایک بار پھر چینی کا بہران سر اٹھانے لگا کراچی میں چینی فی کلو پندرہ روپے مہنگی ریٹل مارکٹ میں ایک سو چالیس روپے کلو فاروقت کوئٹا میں نرخ ایک سو اسی روپے کلو تک جا پہنچے کے الیکٹرک سارفین پر بجلی گرانے کی تیاری بجلی ایک روپیہ بہتر پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کرنے کی سپارش وفاقی حکومت نے درخواست نیپرا میں جمع کرا دی انصداد سموک اقدامات بے سود لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرز ائر کوالٹی انڈیکس 238 ریکارڈ کیا گیا محکم موسمیات کے مطابق بارش سے ہی سموک کی شدت کم ہو سکتی ہے طبی ماہرین کی شہریوں سے احتیاط برکنے کی اپیل ملکے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں اسطور میں پارا منفی 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا بالا کوٹ ناران کاغان میں درجہ حرارت نکتہ انجماعت کو چھو گیا نظامی زندگی مفلوج شہریوں کو مشکلہ کا سامنا اور خوبصورت وادی لنتر میں برفباری کے نظارے اور بھی پیارے بلندو بالا پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی برف کی برسات نے محول تلسمی بنا دیا موسیقی